میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حکام تم میں سے بہترین لوگ ہوں جب تمہارے غنی سخی ہوں اور تمہارے معاملات آپس میں مشاورت سے تیہ ہو یعنی کہ تمہارے حکمران جو تم میں سے ہوں وہ بہترین لوگ ہوں اچھے لوگ ہوں اور تمہارے سخی یعنی جو امیر ہیں مالدار لوگ ہیں وہ سخی ہوں وہ غریبوں میں بانٹنے والے ہوں اور جب تمہارے معاملات آپس میں مشاورت کے ساتھ تیہ ہوتے ہوں فرمایا اس وقت تمہارا زمین کے اوپر رہنا مر جانے سے بہتر ہے یعنی تمہارا زندہ رہنا مر جانے سے بہتر ہے اور فرمایا جب تمہارے بادشاہ تم میں سے بدترین لوگ ہوں تمہارے بادشاہ تم میں سے بدترین لوگ ہوں اور تمہارے مالدار جو ہیں وہ کنجوس ہوں بخیل ہوں اور تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہو جائیں فرمایا اس وقت تمہارا مر جانا تمہارے زندہ رہنے سے بہتر ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات میں اپنی امت کی رہنمائی فرمائی ہے آج اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنی زندگیوں کو دیکھیں کہ ہماری زندگیاں کس جگہ پر ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ اب ہمارا مر جانا ہمارے زندہ رہنے سے بہتر ہے کیونکہ ہمارے مال ہمارے حکمران ہمارے بادشاہ اس ریایہ کے بدترین لوگوں میں سے ہیں اس ریایہ کے بدترین لوگوں میں سے ایسے ہیں جی کہ جو ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا جس ملک کے اندر دس لاکھ مسلمانوں نے اپنے خون کی قربانی پیش کی جس ملک کو ہمارے بڑوں نے کالے پانی کی جیلیں آباد کر کر اور جناب فانسیوں پر جھول کر توپوں کے موں کے آگے اپنی جانوں کا نظرانہ دے کر اور ہزاروں علماء نے ایک ایک دن فانسی گھاٹ آباد کر کر حاصل کیا تھا آج اس ملک میں ایک جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا اس ملک کے وفاقی دار الحکومت میں اسلام آباد میں مندر بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں اور اس کے سبائی دار الحکومتوں کے کچھ شہروں میں جناب مندر بنانے کے خرچے جاری کیے جاتے ہیں علامہ اقبال کہتا ہے گلا جفاع وفا نما حرم کو جو اہل حرم سے ہے کسی بدکدے میں بیان کروں تو سنم بھی کہہ دے حریحری اقبال کہتا ہوں مسلحہ تو اپنے ربنا وعدہ کی تحصیح کہ یا اللہ سانو ایک زمین دے دے جس زمین دے ہوتی ہے اسی تیرے حبیب دا نظام لے آئیے جیتے ایسی آزادی نال سجدے دے سکیے جیتے ایسی آزادی نال قربانی کر سکیے دین دا کام کر سکیے آزادی نال تجارت کر سکیے آزادی نال رہ سکیے لیکن آج دیکھ تو ساکیتہ کیے تو آپ کی کیتا اپنے ملک دے نال تو آپ اپنے حرم دے نال کی کیتا اے پاکستان میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے نام نامی دی وجہ نال بنے آپ دے نام نامی دی برکت نال بنے اے پاکستان مدینہ پاک تو بعد حرمین تو بعد ساڑے واسطے حرم دی حیثیت رکھ دا لیکن اسی اس ملک دے نال کیتا کیے اس ملک دے نال ستر سال اسی اس ملک دے نال او کیتا کہ جناب آج او وقت آ گیا کہ جدو اسلام دے مراکس دے اتے پابندیاں لگنیاں شروع ہو گیا آج ہر چیز کھلی بازار کھلیا ہر چیز کھلی اپنے اوقات دے مطابق لیکن جنا نے اس دھرتی دے اتے آکے لا الہ الا اللہ دا بیج بویا حضرت اداتا علیہ جویری انہا دا مزار بند کر دیتا گیا او آج مزارات بند کر دیتی گئے کیوں کیوں اسلام دے شائرن انہاں نے اسلام دا بیج بویا اور انہاں دے کول جانا لے جا کے اے تہیہ کر دیں ان کے بابا جی آج بھی اسی تو ہڑے نالا اسی تو ہڑے نظریہ دے نالا تو ہڑی فکر دے نالا تو ہڑی سوچ دے نالا اس فکر دے نالا اس سوچ دے نال نہیں جڑک ہے کہ مزمہ مانگی کے نام پر ہم جناب ادھر کنیسے بھی بنائیں گے کنیسے بھی بنائیں گے گردوارے بھی بنائیں گے اور جناب مندر بھی بنائیں گے اسی بابا جی کو جا کے کہنے ہیں بابا جی تو اسی گردوارے آباد کرنے نہیں سا رہے تو اسی تک کنیسہ کلیسہ لا الہ الا اللہ دا بیج بونا ہے سی تو اسی تک مندرہ نو اپنی نگاہ دے نال خالی کر کے رہ دیتا سی کل میں پڑھا کے لوگا نو راہ دیتا سی اسی بابا جی نو سلوٹ مارن جانے ہیں کفر نو اے بھی بارچ نہیں کفر نو کی چال کے لی انہوں نے کرونا دے نال دے نال ہر نظام چل رہا کوٹ کھلے ہوئے کچاریاں کھلی ہوئی سیکٹریٹ کھلی ہوئے اسلام دا مرکز کیوں بندے اور پھر کفر نو پتا اوہ موقع دیوتے چیز لے کے آن دیں اوہ بڑی پلیننگ دینا مسلمانہ دیوتے اوہ چیز مسلط کردن کہ جناب جس دیوتے انہوں نے ایمان دی اساس نو جنجوڑیا جائے دیکھو رمضان شریف قریب آ رہا کفر نو پتا کہ جہو جہ گزرہ بھی مسلمان ہوئے اوہ یارہ مینے کدھی مسجد بھی نہ گیا ہوئے لیکن رمضان شریف آنا اے بڑے احتمام دینا مسجد جاندہ رمضان شریف جس طرح جس طرح قریب آ رہا ایک کرونا نو ہی نال نال قریب لے کے آن دے جا رہا دیکھیں نا ایک کفر بڑی لمبی پلیننگ نال کہ اوہ جتنا مسلمان دینا وہ اللہ دے حضور یارہ مہینے نام ہی آیا ہوئے ایک مہینے ایک دن بھی آن دا اور رب دے حضور آ کے کہن دا کہ یا اللہ میں بڑا گناہ گا رہا میں بڑا گناہ گا رہا سارے نو چھڑ کے تیرے حضور آ گیا کفر نو اے بھی گوارہ نہیں کفر کہن دا اس مسجد جو جان تو بھی رکو اس مسجد جان تو بھی رکو اوہ ایک مہینہ کیوں مسلمان جاندہ اللہ میں اقبال کہن دا کہ جو محبت جو علفت جا کے مسجد دے اندر آپ نے رب دے نال وہ کردہ اور آپ نے رب دے کے سجدہ ریز ہو کے کہن دا کہ یہ ایک سجدہ جسے تُو گران سمجھتا ہے دیتا ہے ہزار سجدوں سے آدمی کو نجات اوہ ایک سجدے چاہ کے جڑا رب دے کے جھوکے کہن دا کہ یا اللہ میں بڑا گناہ گا رہا یا رہ مہینے سارا سال میں گناہ کرنا لیکن تُو بڑا غفور الرحیم ہے اوہ پھر کسے نہ کسے دن اپنے رب دی طرف لوٹ آندا کسے نہ کسے بہانے اپنے رب دی طرف لوٹ آندا کفر نوےوی گوارا نہیں کفر نے جناب جس طرح جس طرح ان ربضان شریف آئے گا مساجد دیوتے پابندیاں کرونا دینا دینا لوکا نوڑھ رایا جائے گا اور جناب تُسی مسجد دے نہ جاؤ تُسی مر جاؤ گے اوہ اللہ دے بندے ہو جدو آزاب آوے نا تا آزاب آوے تا مشترک ہو کے جناب کٹھے ہو کے رب دے گے سجدہ کری دا میرے آقا و مولا نے فرمایا میری امت دے ہوتے قدی اجتماعی عذاب نہیں آئے گا اے میرے آقا و مولا دا فرما نے کہ میری امت دے ہوتے قدی اجتماعی عذاب نہیں آئے گا قدی بھی نہیں آئے گا لیکن آج کیے کہ کرونا دے نال نہ ڈرا کے مسلمان نو مسجد تو بھی دور کیتا جا رہا کہ کتے نہ کتے جا کے باقی مسلمان رہ جان دا اس دیو مسلمانی میں کٹ دیتی جاوے اوہ چیزہ میں کٹ دیتی ہے جان اور پھر جناب ایف ایف دے نامتے مدارس نو بند کیتا جا رہا مدارس اسلام دے قلعہ نو بند کیتا جا رہا اور جت ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا بچے سبق پڑھ کے جان دیں جت ہو جناب جڑے بچے پڑھ کے جان دیں اوہ پھر جڑے علماء تیار ہوں دیں اوہ پھر امت دے اندر خادم حسین رزوی بھن کے نکڑ دیں کفر نے سارے انہیں رڑ کے تحقیق کی تھی انہیں کیا جڑے بندہ میدان چایا انہیں آکے ہر ظالم دیاکھیں چک پا دیتی ویلچیر تے بے کے پورے کفر نو لتار دیتا مسلمانے انہیں سارے انہیں صفحہ صدیہیں کر کے رکھ دیتیان انہوں اپنے حبیب دے دردی طرف واپس لٹا دیتا انہوں دامن مصطفیٰ تھما دیتا اے ساری انگلہ کر دیتیان پتہ کرو کتھوں پڑھ کے آیا اوہ پتہ کرو کیڑی مسئلت تو نکلیا کیڑی خانکاہ تو نکلیا کیڑی جگہ تو آیا جدوں نہ تحقیقی تھی انہوں نے کیا جی یہ تدینی مدرسے جو پڑھا نالا انیس سو چوہتر تو گھروں نکلیا تے مدرسے جی پڑھ دیا پڑھ دیا انہوں نے اے بھی شروع کر دیتا کہ اوہ مٹی بھی پتہ کرو کتنی غیرت مند ہے اوہ کیڑی مٹی چوہے بندہ نکڑایا اوہ اس نتیجے تے پہنچے ان کے انا مدارس نو بند کر دیتا جاوے اگر اتھو ہو رہے ہو جا غیرت مند پیدا ہو گئے تا پھر تا دنیا تے کفر سارا مر جائے گا پھر تا جناب حضور دہ دین غالب آ جائے گا پھر تا پاکستان دے تخت تو تے حضور دہ دین آ کے رہ جائے گا اسی جڑی ستر سال تو میند کر رہے ہیں قوم نو پٹھے سبق پڑھا رہے ہیں اور جناب ہر چیز خرید کے میڈیا ہوئے ہر چیز خرید کے اسی مسلمانہ دے خلاف ساشاں کر رہے ہیں اوہ کلہ بندہ ساری ساشاں نو لپیٹ کے رہ گیا اور سارے اندہ رخ دامن مصطفیٰ دی طرف کر گیا سارے اندہ رخ رخ تیبہ دی طرف کر گیا اور سارے اندہ سبق پڑھا گیا کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اتنا مضبوط سبق پڑھا کے گیا کہ جناب آج ہر بندہ اوہ کہندہ پرہ ہٹ جا میرے اگے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دی گل کر انہ دے حسن دی بات کر انہ دے اخلاق دی بات کر انہ دے تلوار دی بات کر انہ دے سیرت دی بات کر انہ دے صورت دی بات کر کوئی بندہ سنن واسطے دوسری گل تیار ہی نہیں اے بندہ آیا کتھوں ہیں پھر انہ نے جدو ریسرچ کی تھی انہ نے کہا یہ تب مدرسے دا پڑھایا انہوں نے کہا سارے مدارس کور لے لو میں پچھنا چاہنا کہ اس ملک دے اندر کیا سود دیو تے کابو پا لیا گیا کیا فہاشی دیو تے کابو پا لیا گیا کیا اوریانی دیو تے کابو پا لیا گیا کیا سود خوری دیو تے کابو پا لیا گیا کیا تھانا کلچر ٹھیک ہو گیا کیا مظلوم نو انصاف مل گیا کیا بکے نو روٹی مل گئی کیا ننگے نو کپڑا مل گیا اے ساریاں گلنا نہیں ہوئی ہیں اگر تاہے سارا کچھ تسا کر لیا پھر ساڑے کوڑا آ کے بیٹھو جناب اسی تو آڈا تعلیمی نظام بھی درست کرنا چاہتے ہیں جو تسی پڑھا رہے ہو جو تسی سکھا رہے ہو جو کچھ کر رہے ہو جوڑا کچھ ملک دے ہوتے تسی سارے اپڑے پڑے لکھے مسلط کی تین کرپشن کون کر رہے ہیں پڑے لکھے نہیں کر رہے ساڑے پڑے لکھے تب کرپشن نہیں کر رہے ساڑے پڑے لکھے تا فیضہ باد چبہ کے ختم نبوت دے ہوتے پیرے دے رہے ہیں ساڑے پڑے لکھے تا جناب جڑے مدارس دے پڑے لکھے اے تا جناب حضور سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساڑے پڑے لکھے تا جناب عالم کفر دی اکھا چکھا پا کے گل کر رہے ہیں ساڑے پڑے لکھے تا جناب کشمیر لینڈ دی اگل نہ کر رہے ہیں کی تسی کشمیر واپس لے لیا کی تسی جناب سارے بدلے لے رہے ہیں کہ آج تسی دین نو پہ گئے ہو آج جناب تسی سارا کو چھڑ کے اسلام دے خلاف آگے ہو آج اسلام دے مراکز دے خلاف آگے ہو آج انا بزرگا دیا درگامہ بند کر دیتیا جاریاں جناب بزرگا دیا درگامہ اور جناب مدارس نو انگریز بھی آتھنی لاسا گیا اور تسی جناب کلمہ پڑ کے انا دے خلاف انا دے آلکار بند کے انا دے ساجشی بند کے جناب اسلام دے ہملاور ہو چکے ہو